ان کا شکر ہو اس وقت کے لیے جو خداون نے ہماری زندگی میں بخشا اور اس وقت میں میں خداون کا شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے جو مجھے پھر سے میسر ہوا کہ میں خداون کے گھر میں کلیسیا گاسپل بیپٹسٹرچ ساہیوال کے ساتھ مل کر خداون کے کلام کو سیکھ سکوں اور اس خدمت کو جو خداون نے بخشی ہے کلیسیا کو سکھا سکوں خداون کے پاکلام میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے پرانے اہدنامہ میں سے یونہ کی کتاب اس کے دوسرے باب کی تلاوت کو سنیں گے پرانے اہدنامہ میں سے یونہ نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی دسویں آیات یعنی باب کے آخر تک تلاوت کو سنیں گے خداون کے پاکلام میں لکھا ہے تب یونہ نے مچھلی کے پیٹ میں خداون اپنے خدا سے یہ دعا کی میں نے مصیبت میں خداون سے دعا کی اور اس نے میری سنی میں نے پتال کی تہ سے دہائی دی تُو نے میری فریاد سنی تُو نے مجھے گہرے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا اور سلاب نے مجھے گھیر لیا تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں لیکن میں پھر تیری مقدس حیکل کو دیکھوں گا سلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا سمندر میری چاروں طرف تھا بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئی میں پہاڑوں کی تہہ تک غرق ہو گیا زمین کے اربنگے ہمیشہ کیلئے مجھ پر بند ہو گئے تو بھی اے خداون میرے خدا تُو نے میری جان پتال سے بچائی جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خداون کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس حیکل میں تیرے حضور پہنچی جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا میں اپنی نظریں ادا کروں گا نجات خداون کی طرف سے ہے اور خداون نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونہ کو خوشکی پر اگل دیا خداون کے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ہو آمین میرے چیزو یونہ کی کتاب جب ہم اس کتاب کا متعلق کرتے ہیں تو یونہ نبی کا واقعہ اماندار ہوتے ہوئے ہمارے لئے نیا نہیں اور جب ایک مسیحی بچہ سنڈے سکول میں خداون کے کلام کو سیکھنے کے لئے جاتا ہے تو یونہ کی کہانی اسے خداون کی جانب متوجہ کرنے کے لئے سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ کس طرح خداون نے یونہ کو اس سمندر میں محفوظ رکھا مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا اور وہ کام جو خداون نے اس سے لینا تھا خداون نے اس سے وہ کام کس طرح لیا اور یہ کتاب ہمیں اس بات کے بارے میں سکھاتی ہے کہ جو ارادہ خداون کر لیتا ہے خداون اس ارادے کو تبدیل نہیں کرتا لیکن اسی کے ساتھ اس کتاب کے اندر ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ اگر ایک انسان چاہے اور وہ اس طرح جس طرح خداون چاہتا ہے وہ خداون کے سامنے آ جائے تو خداون اپنے ارادے کو تبدیل بھی کر لیتا ہے یا کر سکتا ہے یونہ کے بارے میں جب ہم خداون کے کلام میں پڑھتے ہیں تو اس کا نام یونہ بن امتی ہے اور امتی اس کے باپ کا نام ہے اور یونہ جات حفر کا رہنے والا تھا اور اس کا ذکر ہمیں سلاتین کی دوسری کتاب کے پچیس میں باپ میں ملتا ہے اور یہ ملک اور یہ علاقہ جہاں پر یونہ رہتا تھا یہ اسرائیل کے ملک کی سرحدی علاقہ میں یہ شہر یہ جگہ واقع تھی اور ناصرت جہاں سے مسیح اسو نکلے اسے ناصری بھی کہا گیا خداونگی اسو مسیح کو یہ علاقہ ناصرت کے جنوب میں واقع ہے جات حفر سے جو نینوہ کا فاصلہ ہے وہ نو سو نبے کلومیٹر ہے تقریباً اگر ہم اس جگہ سے تقریباً کراچی کا فاصلہ اگر ماں پہیں تو تقریباً اتنا فاصلہ بنتا ہے چھ سو پندرہ میل اور نو سو نبے کلومیٹر اور خداونگ نے اس بندہ کو چھن لیا کہ وہ جائے اور نینوہ کے لوگوں کے خلاف جا کر منادی کرے کیونکہ ان کی شرارت خداوند کے حضور میں پہنچی تھی یہ کتاب دوسری کتابوں یا دوسری صحائف سے دوسرے صحائف سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ یہ کتاب ایک شخص کی سوانِ عمری بیان کرتی ہے اور یہ کتاب یونہ نبی کی جرت عزمائی کا بیان کرتی ہے اور اس کے ساتھ یہ کتاب اس بات کا تذکرہ کرتی ہوئی بھی ملتی ہے کہ اس نے خدا کی حکم عدولی کرنے کی کوشش کی خدا نے جب اسے نینوہ جانے کو کم دیا جو اسور کی عظیم سلطنت کا دارالحکومت ہے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ نینوہ جو شہر ہے وہاں کے لوگ وہ یہودی نہیں ہے وہ زندہ خدا کو ماننے والے نہیں لیکن ان کی شرارت اس قدر زیادہ بڑھ چکی تھی کہ خداون نے اس جگہ کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور خداون نے جب یونہ کو چنا کہ وہ جائے اور جا کر خداون کا پیغام ان تک پہنچائے تو یونہ نے وہاں جانے سے انکار کیا اور بجائے اس کے کہ وہ نینوہ جانے والے جہاز پر بیٹھ جا خداون کے کلاب میں لکھا ہے کہ وہ ترسیز کو بھاگا اور جو اہم بات اس کتاب میں لکھی ہے کہ وہ روپے دے کر اس جہاز میں سوار ہوا گویا اس نے اپنے لیے جو پریشانی جو سمندر میں طفان آیا اس پریشانی کو اس نے پیسے دے کر اپنے لیے خریدا اور اسی طرح میرے عزیزو ہماری زندگیوں میں بھی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیسہ دے کر ہم وقت دے کر ہم اپنی زندگی کی اچھی چیزیں دے کر اپنے لیے پریشانی کو خریدتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم خداون کے سامنے آ جائیں تو خداون ہمیں اس پریشانی میں سے نکال بھی سکتا ہے یہ کتاب دو لحاظ سے بڑی اہم ہے ایک طرف تو خداون اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے یونہ ہی سے خدمت لینا چاہتا ہے اور وہ اس کام کو یونہ سے ہی کروانا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف وہ ارادہ جو خداون نے نینوہ کے لوگوں کے لیے کیا ہے خداون جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے ان کے جھکنے کو دیکھتا ہے تو خداون اپنے ارادے کو بدل بھی دیتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے دو ارادے ہیں نہیں خدا کا ارادہ ایک ہی ہے لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس کا ارادہ یا اس کا وعدہ ہمارے لیے کیا ہے خدا کے خادم ان کے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کلام کو سنائیں اگر وہ کلام کو نہیں سنائیں گے تو خداون کسی اور طریقے سے اس کام کو لے گا لیکن انہیں اس کام کو کسی بھی حال میں کرنا ہوگا اور کلیسیا یا ایماندار ان کا جو کام ہے وہ کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہے وہ کہ خادمین کا بھی یہی کام ہے جو یونہ نے نہیں کیا تھا خداون نے کہا کہ میں تباہ کروں گا کیونکہ وہ باغی ہو گئے ہیں ان کی شرارت مجھ تک پہنچی ہے لیکن یونہ نے ان کی بات اپنے ذہن میں رکھی لیکن اپنے کام کو اور اپنی بات کو وہیں پر رکھا اور خداون نے اس کام کو جس کام کو اس نے یونہ سے لینا تھا اس نے یونہ ہی سے لیا لیکن اس کام کو کرنے کے لیے جب وہ ترسیز کو بھاگا تو سمندر میں طوفان کا سامنا اسے کرنا پڑا غیر معبودوں کو ماننے والے لوگ اسے ان کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا اور اسی کے ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ جو اس باب میں اور تلاوت کردہ آیات میں ہے وہ یہ کہ یونہ مچھلی کے پیٹ میں ہے اور مچھلی کے پیٹ میں وہ خداون سے دعا کرتا ہے انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ پریشانی میں جاتا ہے جب اس کی زندگی میں تکلیف آتی ہے تو اسے خداون بہت یاد آتا ہے اور یہی کچھ یونہ کے ساتھ بھی ہوا جب جہاز میں سمندر میں طوفان آ رہا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جہاز میں سو رہا ہے انسان اکثر یہ کوشش کرتا ہے کہ پریشانیاں گزر جائیں میں خدا کو یاد نہ کروں لیکن جب پانی سر پر سے گزر جاتا ہے تو پھر اسے خدا یاد آتا ہے اور اب یہ وقت جب یونہ جہاز میں سو رہا تھا لوگوں نے اسے اٹھایا اور کہا کہ تو بھی اپنے خدا کو یاد کر اور جب کرا ڈالا گیا اور کرا اس کے نام کا لکھلا تو کلام میں لکھا اور انہوں نے اسے سمندر میں ڈال دیا اب وہ جب پریشانی میں بالکل آ چکا یا پڑ چکا ہے تو پھر وہ دعا کرتا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی مصیبت میں خداون سے دعا کی اور اس نے میری سنی ابھی وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے ابھی سنی نہیں وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں آیا لیکن اس کا یہ ایمان ہے کہ میں نے مصیبت میں خداون سے دعا کی اور اس نے مجھے سنی میں نے پتال کی تہہ سے دہائی دی تو نے میری فریاج سنی یہ آیات جو دوسری آیات ہیں دوسرے باپ یونہ صحیفہ کے دوسرے باپ کی دوسری آیت بہت سے مفسر وہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ یونہ جب مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تو وہ مر گیا تھا لفظ جو اس نے استعمال کیا کہ میں نے پتال کی تہہ سے وہ جگہ جہاں پر مرنے کے بعد روحے جاتی ہیں یہ اس جگہ پر چلا گیا اور بہت سے جو عالم ہے مفسرین ہے وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ یونہ مر چکا تھا مچھلی کے پیٹ میں اور پھر وہ دعا کر رہا ہے لیکن بائبل اس کے بارے میں بیان نہیں کرتی ہم اس کو خیال کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن یونہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے دعا کی اور دعا کیا کی کہ تو نے مجھے گہرے سمندر کی تیہ میں پھینک دیا اور سلاب نے مجھے گھیر لیا تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں لیکن میں پھر تیری مقدس حیکل کو دیکھوں گا سلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا سمندر میری چاروں طرف تھا اب وہ اپنی پریشانی کا ذکر خداون کے سامنے کرتا ہے کہ لہریں میری اوپر سے گزر رہی ہیں موجیں مجھے ان کا سامنا ہوا اور میں یہ سمجھا کہ اب میں تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں سلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا بحری نبات وہ پودے جو سمندر میں موجود ہیں خداون کا یہ بندہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے لپٹ گئے گویا اس کا ہاتھ پہنچلانا بھی بے فائدہ جا رہا تھا اور یہ باب کسی بھی انسان کی زندگی میں موجود پریشانیوں کا ذکر کلتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں جب ہم مالی مسائل کا شکار ہوتے ہیں جب ہم روحانی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب ہم خداون کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے ہوتے رکھ کر زیادہ وقت خدا کے سامنے گزارنے کی ضرورت ہے اور جس طرح یونہ اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں سمجھا کہ میں تیری حیکل سے دور ہو گیا ہوں میں یہ سمجھا کہ میں تجھ سے دور ہو گیا ہوں میں پہاڑوں کی تیہ تک غرق ہو گیا یعنی اتنا نیچے چلا گیا کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں اٹھ نہیں پاؤں گا اور وہ کہتا ہے کہ میرا دل بیتاب ہوا لیکن اس باب کے اندر وہ ایک بات کا اقرار کرتا ہے وہ خداوند کو زندہ خدا مانتا ہے اور اقرار کرتا اور کہتا ہے کہ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے دعا کرتے ہوئے خداوند کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں اس بات تو کبھی نہیں بولا کہ جس خدا کو ہم جانتے ہم مانتے ہیں وہ زندہ خدا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے شکر گزاری کرتا اور کہتا ہے کہ میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا میں اپنی نظریں ادا کروں گا نجات خداوند کی طرف سے ہے پہلی بات یہ کہ اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا دوسری بات یہ کہ اس نے یہ اقرار کیا کہ زندہ خدا ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے اور تیسری بات جو اس نے تھانی کلام ملی کہ اس نے کہا کہ میں تیرے حضور قربانی گزرانوں گا اور اپنی نظریں ادا کروں گا اور وہ یہ کہتا ہے کہ نجات خدا کی طرف سے ہے اگر خداوند سے آپ دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کی پریشانیاں آپ کے خاندانی مسائل ختم ہوں تو میرے عزیزو ان تین چیزوں کو جن کو یونہ نے یاد رکھا جب وہ مصیبت اور پریشانی میں تھا ہمیں بھی ان باتوں کو اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اس نے خداوند کو زندہ خدا مانا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس نے یہ بھی ارادہ اور وعدہ کیا کہ میں جب اس پریشانی میں سے نکلوں گا تو میں تیرے حضور قربانی گزرانوں گا یعنی خداوند تو کچھ دینے کا وعدہ اور اس نے کہا کہ میں اپنی نظریں ادا کروں گا اس نے کہا نجات خداوند کی طرف سے ہے اور کلام میں لکھا ہے خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونہ کو خوشکی پر اگل دیا وہی یونہ جو خداوند کے زور سے بھاگا تھا کہ وہ نینوہ میں نہ جائے وہ وہاں پر جا کر خدا کے کام کو نہ کرے اور کیوں وہ نہیں جانا چاہتا تھا کلام میں مقدس میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جب خداوند نے یونہ کے کام کے بعد اس کی منادی کے بعد لوگوں نے روزہ رکھا خداوند ان کو معاف کر دیا تو یونہ کہتا ہے خداوند میں پہلے بھی اس لیے نہیں تھا جانا چاہتا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تو نے ان کو تباہ نہیں کرنا تو نے ان کو معاف کر دینا ہے اور اسے اپنی بات زیادہ اچھی لگ رہی تھی کہ میں جاؤں ہی نہ ایسا نہ ہو کہ میری بات کال کو میں کہوں وہ پوری نہ ہو وہ خداوند کے کام کو کرنے سے اس لیے بھاگ رہا تھا آج بھی بہت سے لوگ شاید وہ خداوند کے پاس اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ آئیں گے تو شاید ہمیں دعا میں ہمیں خداوند کے گھر جانے میں وقت بسر کرنا پڑے گا یہ زندگی جو ایمان کی زندگی ہے یہ بڑی مشکل زندگی ہے لیکن یاد رکھیں اگر ہم نہ آئیں تو خداوند کسی اور طریقے سے ملے آئے گا شاید ہم پریشانی میں سے گزر کر آئیں شاید وہ فاصلہ جو یونہ کے شہر سے سیدھا نینوہ کو جاتا ہے ہم اگر ترسیز کی جانب جائیں یعنی اپنی راہ کو تبدیل کر لیں تو کیا ہوگا ہم آ تو جائیں گے اسے گاپر جہاں پر خداوند آنا چاہتا ہے لیکن دکھوں میں سے اور پریشانیوں میں سے گزر کر آئیں گے اور دوسرے طرح کے لوگ ہمیں نینوہ کے لوگ ملتے ہیں جنہیں جیسے ہی پیغام ملا جیسے ہی یونہ کی منادی ان کے کان میں پہنچی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور ان کے بشندوں کو پہنچی تو انہوں نے خدا پر ایمان لاکر روزہ کی منادی کی اور ادنا والا سب نے ٹار ٹوڑا یہ غیر قوم کے لوگ تھے یہودی نہیں تھے لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ اسرائیل کے خدا کا حکم آیا ہے تو وہ اس بات کو جانتے تھے کہ خدا جو اسرائیل کا خدا ہے اگر ہم نے اس کے سامنے جانا ہے تو ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا آج ہم مسیح ہوتے ہوئے آج ہم ایماندار ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں یسو میرا نجات دینت ہے جو بائبل ہمارے پاس ہے وہ زندہ کلام ہے لیکن ہم اس کی باتوں کو نہیں مانتے اور اس وجہ سے ہماری زندگی میں برکت نہیں غیر قومیں آتی ہیں وہ برکت پا جاتی ہیں وہ شفاہ لے جاتی ہیں لیکن ہم محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم ایمان نہیں لاتے اور نینوہ کے لوگ جب وہ ایمان لائے تو کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اس سے نازل نہ کیا کیوں نہ کیا کیونکہ وہ خداوند پر ایمان لائے آج ہم نے دو ترہ کے لوگوں کا تذکرہ خداوند کے کلام میں سے سنا پہلا تو ایک خداوند کا بندہ ہے جو خداوند کے حکم کو پسے پشت ڈال کر دوسری راہ کو جا رہا ہے اور دوسری طرف نینوہ کے لوگ ہیں جو اتنے شرارتی اور اتنے شریر ہیں کہ ان کی شرارت خدا کے ذور میں پہنچی اور کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی بری روش کو چھوڑ دیا لیکن یہ شخص یونہ جو کہ ایک نبی بھی ہے وہ بازنایا کیوں خداوند کے کلام میں ان دونوں باتوں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ہم اس سے سیکھیں کہ ہم کس روش کو اختیار کی ہوئے ہیں کیا ہم بھی مسیبت میں پڑھ کر ہی تو خداوند کو یاد تو نہیں کرتے کہ جب مسیبت آئی تب خداوند کو یاد کیا اور جب مسیبت ٹل گئی تب یونہ کی طرح شہر کے باہر بیٹھ کر لوگوں کے مرنے اور ان کے حلاق ہونے کا انتظار کرتے ہیں ہمیں دوسروں کے لئے دعا بھی کرنی ہے اور اپنی بری روش سے باز بھی آنا ہے خداوند گناہ گاروں سے پیار کرتا ہے لیکن وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے ہمیں اپنی زندگی میں سے گناہ کو دور کرنا ہے یہ عبادات یہ پیغامات اس لیے ہیں تاکہ ہم خداوند کی اور زدہ قریب ہوں یونہ مسیبت میں گھر کر خداوند کے پاس آیا ہمیں کلام کو سن کر ایسی زندگیوں کی باتوں کو اور گواہیوں کو سن کر اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تاکہ ہمارے لئے خداوند کی جانب سے برکات ہوں خداوند ہم سبوں کو آج اس کلام کی وسیلہ سے برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم ہمیشہ خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں اور اس اہمیت کو دینے کے باعث ہم خداوند سے برکت پائیں خداوند ہم سبوں کے ساتھ ہو آمین